السلام علیکم بھمیت اور آپ سب لوگ سہری اکسے ہوں گے ویلکم چو مائی کینل سہری ویلوگ مالیکم سلام ہاں جی چلے ملتے ہیں سارے بچوں سے اور ان سے انٹرودکشن لیتے ہیں ہاں جی یہ ہے تحریم فاطمہ کیسی ہے بٹا مائی کیوٹ اینڈ سویٹ سوڈنٹ تحریم فاطمہ ون شی واس ٹو ویرز آر دن شی کیم ٹو مائی اکیڈمی اس ٹیم تحریم بولتی بھی نہیں تھی پینسل پکڑ سکتی تھی فائف منٹ کے بعد رونا سٹارٹ ہو جاتی تھی اور پھر یہ کھیلتی ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کرتی پھر دوبارہ سمس کو پڑھاتی ایون کی ہی میری کوز میں سو بھی جاتی تھی اور اس طرح جب 3-4 ڈیس پینڈ ہو گئے پھر مجھے فیل ہوا کہ اتنے چھوٹے بچے کو ٹیکل کرنا میری لئے بہت مشکل ہے اور پھر میں 3-4 ڈیس کے بعد تحریم فاطمہ کی ماما کے پاس گئی اور انہیں میں نے کہا کہ ویری سوری اس کو ٹیکل نہیں کر سکتی آپ اپنے فیس ریٹرن کر لیں انہوں نے بولا کہ میں فیس نہیں لوں گی آپ سے آپ واپس جائیں اور کل سے اس کو دوبارہ سے پڑھانا سٹارٹ کریں انشاءاللہ آپ کر لیں گی اور انشاءاللہ یہ بھی پک کرے گی اگر یہ نہیں لکھ سکتی اگر یہ بول نہیں سکتی تو اوبزرگ کر سکتی ہے تو پھر میں دوبارہ گئی پھر میں نے اس کے بارے میں بہت سوچا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے پھر میں نے تحریم فاطمہ کیلئے ایکٹیوٹیز پلان کرنا سٹارٹ کر دیں تاکہ وہ بہت اچھے طریقے سے سیکھ سکے جس میں ایکٹیوٹیز ہوتی تھی پویمز میں اسے سکھاتی رہی فونکس سکھاتی رہی اس کے علاوہ یہ میں نے واش بنائی تاکہ اسے ٹائم کا کچھ آئیڈیا ہو اس کے علاوہ یہ ہم گیم کھیلتے تھے کارڈز کی گیم ہوتی ہے اس میں سے ایک نمبر سلیکٹ کرنا ہوتا تھا مائنڈ میں سوچنا ہوتا تھا اور پھر بتانا ہے کہ کیا سوچا اگر نے تو وہ بولتی نہیں تھی لیکن اوبزرگ کرتی تھی سب کچھ اور یہ ہے حروف تحجی جس کو فکس کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دے آف بیک ہوگے منس نیم ہوگے حروف تحجی ہوگے ووول ورڈز ہوگے اس کے بعد وان ٹو فائف سپلنگ ہوگے اور یہ شیپس ہوگی ڈیفرنٹ چیزیں میں نے اس کے لیے منیج کی ٹرائنگل، ریکٹینگل، سرکل، سٹارز اور بھی کافی ساری چیزیں جو ہمیں پس پڑھی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ طریقے سے میں نے اس کو منیج کرنے کی کوشش کی پھر میں نے پریئر بک بنائی اور اسے بتایا کہ ہر مسلمان پر نماز پرز ہوتی ہے آپ اتنے ساکی ہو جاؤ گی تو آپ پر نماز پرز ہے اور اس کے ارکان بتائے خوزی کرنے کا طریقہ سکھایا نماز کی علاگی کیسے کی جاتی ہے یہ میں نے خود اس کی ایک کارڈ شے پناہ لی اور پھر میں نے اس کو بتایا کہ کس طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے اور میں نے اس کو دعائے سکھائیں گفرنٹ کلمہ سکھایا اور یعنی بیسک وہ چیزیں جو ایک بچے کیلئے پلے گروپ کی بچے کیلئے نرسری کے بچے کیلئے پریپ کے بچے کیلئے نیسیسری چیزیں ہوتی ہیں وہ تھری ایئرز جو سکول بچے جا کے چیزیں سیکھتے ہیں وہ ساری چیزیں میں نے اسے ٹو ایئرز کی ایج میں سکھانا سٹارٹ کر دی اور اس ٹائم جسٹ میرے مائنڈ میں ایک ہی بات تھی کہ اگر اس کے پیرنٹس وہ مجھ پہ اتنا ڈرسٹ کر کے اتنی چھوٹی بچے کو میرے پاس بھیج رہے ہیں اور مجھے اس کی رسپونسیبیلیٹی کی ہے تو مجھے بہت اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل کرنا ہے اور مجھے اپنی ڈیوٹی کو بہت اچھے طریقے سے پرفارم کرنا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ ہر بری نظر سے ہر بچے کو محفوظ رکھیں تحنیم جو ہے ماشاءاللہ ہر کلاس کی ٹاپر رہی ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ آگے بھی اپنی پرفارمس اسی طرح پرٹینیو رکھیں یہ کون ہے یلو شرٹ پلے یہ میں ہے آپ میں ہوں آپ کو کوئی نام کیا نام ہے میں ویری بود ان کا نام ہے جی میں میں سے ملے میں ٹھیک ہے آپ اوکے جی یہ کون ہے آپ آپ کو اپنا نام آتے کیا نام ہے آپ کا جی ایمان ہاں جی ان کو اپنا نام آتے نیکسٹ ون ہاں جی یہ ہے انشاءال فاتما اور یہ نیکسٹ ون اوکے یاس یوں گرد یہ کون ہے سپیک لاؤلی بیٹا جی کیا نام ہے آپ کا ہاں جی کیا نام ہے ویٹا آپ کا مائنم اس عبداللہ اوکے ہاں جی ویورڈز آپ کا ویٹ ختم ہوا وہ ویڈیو جو میں نے پارٹ ون میں آپ کے ساتھ شیئر کی ڈیسپیز کی یہ اس کا پارٹ ٹو ہے میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ ساری چیزیں میں کس کیلئی بنا رہی ہوں تو یہ ساری چیزیں میں نے اپنے سٹوڈنٹس کیلئی بنائی اور ان کو انوائیڈ کیا اور کچھ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ نائن ٹین فرسٹ سیکنڈ یئر کی سٹوڈنٹ سے میری سکرین کی بیک سائٹ پہ ہیں اور اس کے علاوہ تہریم کے چھوٹے چھوٹے کزنز آپ کو نظر آرہے ہیں عبدالوحاب عبدالرحمان عشاءال فاطمہ کو تو آپ پہلے سے جانتے اور آپ فاق جو ہیں وہ ہمارے نیبرز میں رہتے ہیں آج میں آپ کو ایک اور بہت امپورٹن پوائنٹ بتانا چاہوں گی کہ ہم بار بار اپنے بچوں کی ٹویشن سٹینج کرتے ہیں ہم بار بار اپنے بچوں کے سکول سٹینج کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے اور وہ میٹلی طور پر بہت ڈسٹر ہو جاتا ہے جب وہ ایک تیچر کے ساتھ اٹیج ہو جاتا ہے تو پیرنٹ اس بچے کو وہاں سے اٹھا کے کسی اور جگر ڈال دیتے ہیں جب وہ ادھر سیٹ ہو جاتا ہے پھر اس بچے کو اٹھا کے کسی اور چگر ڈال دیتے ہیں تو دیکھیں ٹرسٹ کیا کریں اس ٹیچر پہ جو پڑھا رہا ہوتا ہے آپ پہلے سے بھی سوچ سمجھ کے سوچ کریں دیکھا کریں تب ہی آپ اپنے بچے کیا کریں اب تحریم فاطمہ میں جہاں بھی گئی میری شادی بھی ہو گئی اس تحریم فاطمہ وہاں وہاں میرے ساتھ ساتھ آئیں اور انہوں نے مجھے ایک دن بھی نہیں چھوڑا یعنی continue 2 years سے لے کے ابھی تک 4 5 class تک میرے پاس پڑھ رہی ہیں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کتنا عرصہ گزر چکا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی پیرنٹس کسی ٹویشن ٹیچر کے ساتھ اتنے اٹیچ ہوں گے اور تحریم فاطمہ کی جو خوبہ ہیں وہ سکرین کی بیک سائٹ پہ ہیں وہ بھی 1st year میں ہیں اور وہ 3 2 4 years میری سٹوریٹ رہے چکی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے ٹاپر ہیں اللہ اللہ تعاللہ سب بچوں کو کامیابی دیں اور وہ ہمیشہ اسے تنہ سے آگے بڑھتے رہے وہ ساری چیزیں وہ ساری ایکٹیوٹیز جو میں نے تحریم کے لیے پلان کی تھی وہ آج میرے بچوں کے لیے کام آرہی ہیں دیکھیں بات آپ کی سوچ کی ہوتی ہے اگر آپ کی سوچ پوزیٹیو ہوگی تو ایک نہ ایک دن آپ کو ریزلٹ ضرور ملتا ہے سپیشلی فور ٹیچرز اگر وہ اپنی سیلری کو دیکھ مجھے اس بات کی بہت زیادہ فیلنگ ہوتی تھی پیرنٹس فیس نہیں پیر سکتے وہ اپنی دھروں چیزوں کو سیل آؤٹ کر اور بچوں کو سکول بھیج رہے ہیں اور اس کے بعد میری بھی یہی ریسپونسویلٹی بنتی ہے کہ بچوں کو دیکھ ان پر ایکسٹرا میند کروں ان کو ایکسٹرا نالج پروائیڈ کروں اور پرسنیل طور پر میں نے جہاں بھی کام کیا میں نے ہر بچے کی سیپریٹ فائل بنائی اس کو سیپریٹ طریقے سے سٹڈی کیا اور بہت ساری جگہ پہ ایسے بچوں سامنا ہوا جو بہت بہت دسٹرب تھے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ان بچوں کی میں نے کیا 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 اور مجھے اس کے بعد کتنا دلی سکون ملا وہ ساری چیزیں آپ کو شیئر کروں میں تو جگ تگیدر کیا کریں تھوڑی سی زندگی ہے اس کو خوش سے گزاریں مل جل کے گزاریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں شاہ لامل تے نیکسٹ ویڈیو میں لا حافظ